بسم اللہ الرحمن الرحیم فیک سٹی کی ایک اور ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو شیر تو جنگل کا راجہ کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ شیر کا کوئی بھی جانور سامنہ نہیں کر سکتا لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے جنگلی جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ نہ شرف شیر کا سامنہ کر سکتے ہیں بلکہ ان کو مار بھی سکتے ہیں اس لیے اس ویڈیو کو لاسٹک دیکھئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا جنگلی بینسا دوستو ایک جنگلی بینسا شیر کے لیے پسندیدہ شکار ہوتا ہے اور شیر ان کا شکار سب سے زیادہ مزے کے ساتھ کرتے ہیں لیکن آپ نے کم ہی سنا ہوگا کہ کسی بینسے نے شیر کو مار ڈالا ہو آپ چاہیے یقین نہ کریں لیکن یہ بالکل سچ ہے کچھ لوگ جانتے ہیں کہ جنگلی بینسا شیر سے بھی بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیر اور بینسے دونوں گروپس میں رہتے ہیں مگر بینسوں کا گروپ شیر سے کافی بڑا گروپ ہوتا ہے اکیلا شیر کبھی بینسے پر حملہ نہیں کر سکتا اس کے لیے اس کو پراپر ٹکنیک اور پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے اور حملے کے دران اس کو بہت زیادہ موتات اور چکرنا رہنا پڑتا ہے کیونکہ ایک بینسا جب اسے میں آ جاتا ہے تو بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے اور وہ آرام سے شیر کو مار سکتا ہے ہپو ہپو دیکھنے میں ایک گول مٹول اور سوچ جانور لگتا ہے مگر اس کو دنیا کے خطرناک جانوروں کے لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ہر سال تقریباً پانچ سو لوگوں کی جان لے لیتا ہے ہپو خود سے کبھی بھی شیر پر حملہ نہیں کرتا ہپو اپنے علاقے کے لیے بہت زیادہ پروٹیکٹیو ہوتا ہے اور وہ اس کام کے لیے کسی بھی جانور سے لڑ سکتا ہے چاہے وہ شیر ہی کیوں نہ ہو شیر کبھی بھی اکیلا ہپو پر حملہ نہیں کرتا یہ ہمیشہ گروپ کی شکل میں ہپو پر حملہ کرتا ہے ہپو نہایت ہی طاقتور جانور ہوتا ہے ہپو اپنی طاقت دکھانے کے لیے اپنا موں ڈیٹھ سو کی ڈگری تک کھولتا ہے اور جب یہ ڈیٹھ سو کی ڈگری تک موں کھولتا ہے تو اس کا موں چار فیٹ تک کھل جاتا ہے جبکہ شیر کا موں صرف ایک فیٹ تک کھولتا ہے لیکن پھر بھی شیر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہپو ہائٹ میں بھی شیر سے زیادہ ہوتا ہے اور اس کی سکن بہت زیادہ موٹی ہوتی ہے اتنی موٹی ہوتی ہے کہ شیر کا بائٹ بھی اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا شیر کے بائٹ کی طاقت 650 پی ایس آئی ہوتی ہے اور ہپو کی بائٹ کی طاقت 2000 پی ایس آئی کے قریب ہوتی ہے تو اگر ہپو نے شیر کو کٹ لیا تو شیر آرام سے جان سے جا سکتا ہے جب شیر کسی ہاتھی کا شکار کرتا ہے تو یا وہ کسی بچے ہاتھی کا شکار کرے گا یا وہ فیمل ہاتھی کا شکار کرے گا آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہاتھی زمین پر سب سے بڑا جانور ہے اور یہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین جاروں میں سے بھی ایک ہے ایفریکن ہاتھی کا وزن تقریباً 6000 کلو تک ہوتا ہے اور یہ اتنا طاقت ہوتا ہے کہ 2000 کلو تک کا ویٹ یہ آرام سے اٹھا لیتا ہے زیادہ تر ہاتھی 40 کلو میٹر کی رفتار سے باغ سکتے ہیں اکیلہ شیر ہاتھی کا شکار کبھی بھی نہیں کر سکتا اگر وہ یہ ایسا کرے گا تو وہ اپنی انرجی ویس کرے گا اور انٹ پر ہاتھی کا شکار بن جائے گا شیر صرف گروپ میں ہی ہاتھی کا شکار کرتے ہیں اور آپ جے جان کر حران ہوگے کہ کم از کم 30 شیر مل کے ایک ہاتھی کو مار سکتے ہیں جراف دوستو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جراف ایک شیر کو ہرا سکتا ہے تو یہ بات بلکل سچ ہے جراف اپنی لمبی ٹانگوں کی وجہ سے دنیا کا سب سے اونچا جانور ہے یہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ اس کی ٹانگیں ہی صرف ایک نارمل انسان سے اونچی ہوتی ہیں اور یہ ان ٹانگوں کی مدد سے 60 کلو میٹر اور اور کی سپیڈ سے باغ سکتا ہے اس کے سر پر دو سنگ ہوتے ہیں جو کہ وہ لڑائی کے دورا نستمال کرتا ہے اور وہ اپنی لمبی گردن کو سنگ کر کے دشمن پر وار کر سکتے ہیں اور یہ وار اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ کسی بھی جانور کی ہڈیاں کو توڑ سکتا ہے اس کے علاوہ اس کا حضن 1200 کلجی تک ہوتا ہے جراف شیر جتنے پھرتیلے تو نہیں ہوتے لیکن یہ اپنی ٹانگوں سے کسی بھی شیر کو آرام سے مار سکتے ہیں ٹائگر بہارت دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر شیر اور ٹائگر دونوں پائے جاتے ہیں بہارت میں ٹائگر شیر سے کافی بڑا ہوتا ہے اور اس کے ناخن اور دان بھی شیر سے زیادہ بڑے ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی جنگل کا راجہ شیر کو ہی کہا جاتا ہے اگر رائل بنگول ٹائگر کو کمپیر کرے افریقی شیر سے تو افریقی شیر اس سے زیادہ طاقت بڑھ ہوتا ہے مگر افریقی شیر کو سائیبیرین ٹائگر سے کمپیریزن کیا جائے تو سائیبیرین ٹائگر اس سے کافی بڑا ہوتا ہے اور سائیبیرین ٹائگر دنیا کی سب سے بڑی بلی بھی ہے سائیبیرین ٹائگر افریقی کے شیر کو آرام سے ہرا سکتی ہے اس کے بعد آتے ہیں ہائناز اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ہائناز شیر کو کیسے ہرا سکتا ہے مگر ایک ہائناز کبھی بھی اکیلے شیر کو ہرا نہیں سکتا ہائناز ہمیشہ مل جل کر گروپ میں شیر کو مارتے ہیں ہائناز کے دانت بہت زیادہ طاقت بڑھ ہوتے ہیں یہ جانور شیر سے بہت زیادہ اکل مند اور سمجھدار ہوتا ہے یہ اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ یہ جانوروں کے نازو کسے پر حملہ کرتے ہیں اور اس کو زندہ ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں اس کے بدعکس شیر ہمیشہ جانور کی جان نکال کر کھاتے ہیں یہ جانور گروپ میں آرام سکون سے ایک شیر کو مار سکتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی فیچر میں ہماری ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ارکل کو ضرور دبا دیجئے شکریہ